مسجد مسجد اجابہ اجابہ عربی جبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قبولیہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے تین دعائے مانگی پہلی دعا کہ اے اللہ میری امت کو بھوک اور حاکتی وجہ سے ہلاک نہ کرنا میری امت میں عمیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے یقین بھی ہوں گے مسکین بھی ہوں گے اتنی کہہ کسائی نہ ڈالنا کہ میری امت ایمان سے خارج ہو جائیں جہاں اکرام اللہ نے یہ دعا قبول و منظور فرمائی اجاب کو دیکھ سکتے ہیں ہم جتنی بھی نافرمانے کرتے ہیں اللہ نے ہمارا کبھی رزق بنگ نہیں کیا دوسری دعا کہ اللہ میری امت کی گناہ کی وجہ سے ان کی فوراں شکلیں تقدیل نہ کرنا جیسے پہلے والی امت بھی کر دیتا تھا کوئی گناہ کرتا تو بندر بن جاتا کوئی گناہ کرتا تو اس کے ماتے پر لکھ دیا جاتا کوئی گناہ کا دیل میں تصور بھی کرتا تو اس کے دروازے کے لکھ دیا جاتا باپ بیٹے سے شرمیدہ بیٹا باپ سے شرمیدہ اللہ یا اے اللہ اے مالک اے رحیم و مولا اگر ایسا کی گناہ میری امت سرد ہو جائے تو ان کی فوراں شکلیں تقدیل نہ کرنا انہیں وقت دینا وہ توبہ کرے اور ان کی توبہ کو اپنی بارگاہ علاہی میں قبول فرمائی تو جہاں اپنا یہ دعا اللہ نے قبول و منظور فرمائی دیا جاتا دیکھ سکتے ہیں ہم گناہوں کے گلگل میں دسیر ہوئے ہیں پھر بھی اللہ نے ہمیں اپنی شکلوں میں محفوظ رکھا تیسری دیا کو اللہ نے اپنے ہاں محفوظ رکھا اس کا نہ انکار ہوا نہ اظہار ہوا یہ بالکل آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں گے جنتیل باکی اوپر روزہ رسول لیچے جنتیل باکی سب آج ہی ایک بار سلام پیش کریں مزاری کرام جنتیل باکی اہل مدینہ کا قبرستان ہے جہاں خاندانی نبوت آرام فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زابے صاحب زابے صاحب زادیاں اور حضرت عثمان منی رضی اللہ تعالیٰ نمو بھی اسی جگہ پر آرام فرما ہے جنہیں دنوران کے نام کا لکب ملا یعنی کہ دو نور والا حضرت عثمان منی رضی اللہ تعالیٰ نمو بھی ایک نکاح میں تھی وہ بھی اسی جگہ پر آرام فرما ہے اور یہاں ستر ہزار کے قریب صحابہ اکرام بھی آرام فرما ہے اور یہاں وقت کے سب سے بڑے امام امام مالک رہیت اللہ نے بھی آرام فرما ہے جن کے بارے میں اہل مدینہ والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جوتا نہیں کہنا مدینہ کا اتنا عدب و اہترام کیا کہتے دی مجھے اکرام جنہت البقی جانا سنت اللہ بھی ہے جنہت البقی جاہا کریں اجر اور اسر کی نماز کے بعد جنہت البقی گھولی ہوتی ہے خواتین کا جنہت البقی جانا ممنوع ہے مرد حضرت آپ جاہ سکتے ہیں ہمراہ سکتے ہیں کھڑی کھڑین کھڑا 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 ہماری اگلی جو زیارت ہے مسجد مسجد غمامہ اسے مسجد مسلہ بھی کہا جاتا ہے غمامہ عربی زبان کا لفظ ہے جس پہ معنی ہے حلکے بادل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسجد مسلہ اس لئے کہا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ادین کی نمازیں پڑھائی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر باہر نکلے تو شدید گرمی کی حلکے بادلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کیا اس سے پہلے آپ بلکل اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں گے یہ دو ڈلڈیوں کے درمان میں جو مسجد مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر تھا جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم یہ چند مسافت پر آپ اپنے انٹے ہاتھ پر دیکھیں گے کانے پتھروں والی مسجد مسجد گواما یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندین کی نمازیں پڑھائی اور اسے بادلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے یہ بلکل آپ کے انٹے ہاتھ پر بلکل آپ کے سامنے انٹے ہاتھ پر مسجد مسجد گواما اور جار اکرام بلکل اس کے ساتھ دیکھیں گے بولڈن کلر کا منارہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی مسجد حضرت عبو بکر صدیق پہ اسی جگہ پر گھر تھا اور بلکل حل پی کلر کا کالا منارہ آپ کو نظر آئے گا گواما کے پیچھے حضرت علی شروع خدا رضی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جار اکرام یہاں صحابہ اکرام کے گھر ہوا کرتے تھے صحابہ اکرام اپنے دور خلافت میں یہاں بیٹھ کر پیس لے کیا کرتے تھے جار اکرام آپ ہماری اگلی جزارت ہے مسجد قشمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اب چند مشافت پہ بلکل اونٹے ہاتھ پر تین دروازوں والی مسجد مسجد حضرت عشمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم یہاں حضرت عشمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر تھا جہاں باڑی میں ان کو چالیس دن پیاد رکھا اور دس دن کھانا پی نہ بند کر دیا اس کے پاس شہید کر دیا یہ بلکل آپ کے اونٹے ہاتھ پر اس کے پاس شہید کر دیا حضرت عشمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم نے خرمایا کہ میرے کسی صحابہ کرام کی شہادت کی گوائی بدر دے گا کسی صحابہ کرام کی شہادت کی گوائی اوہ دے گا لیکن میرے عشمان کی شہادت کی گوائی خود قرآن پاک دے گا جہاں جب حضرت عشمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تو حضرت عشمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی لکھا جاتا ہے کہ چند چھینٹے خون کے قرآن پاک پر بھی ہوئے تھے جد اکرام آپ جو ہماری اگلی زیارت ہے مسجد بلال حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ بلکل آپ کے اٹھے ہاتھ پر شفیت کرلکی مسجد یہ بلکل آپ کے اٹھے ہاتھ پر شفیت کرلکی مسجد مسجد حضرت بلال رضی اللہ عنہ جد اکرام میں یہ دور بات بھی آپ کو بتا دوں یہاں نہ حضرت بلال کا گھر تھا نہ یہاں حضرت بلال نے ازانے دی حکومت نے ان کی دینی قدمات دیکھ کر ان کے نام سے مسجد منصوب کر دی حضرت بلال کے نام سے یہ مسجد یاد کی جاتی ہے جد اکرام حضرت بلال وہ شان والے صحابی ہیں وہ مہتنے رسول ہیں جن کے بارے میں حضرت احسان لکھتے ہوئے کہ میرا مکہ سے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں ایک کالے رنگ کا حبشی ہے جس پہ کفار مکہ ظلم و ستم کھائے جا رہا ہے کبھی تبتی ریت پہ لٹاتے ہیں کبھی ہاتھوں پہ گرم سیخت رکھتے ہیں کبھی زبان پہ گرم کولے رکھتے ہیں وہ پیر بھی آہد آہد محمد محمد پکارے جا رہا ہے حضرت احسان جا کے پوچھتے ہیں کہ اے بلال تجھے تبتی ریت پہ لٹایا تیرے ہاتھوں پہ گرم سیخت تیرے ہاتھوں پہ سیخت بھوڑی تیری زبان پہ گرم کولے رکھتے ہیں کیا تجھے درد نہیں ہوتا تو پھر بھی آہد آہد محمد محمد کے مارے لگاتا رہا ریعی اکرام حضرت بلال نے کہا کہ اے اے احسان تم مکہ کے بازاروں میں جاتے ہیں وہاں سے مٹی کا برطن خریدتے ہو اور اسے سکتاتے ہو چیک کرتے ہو کہ یہ کچھا ہے کہ پکا ہے میرا رب بھی مجھے خرید رہا ہے اور چیک کر رہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہوں کیسے ہیں ریعی اکرام حضرت بلال وہ شان والے صحابی وہ موجہ رسول ہے جب چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہیں آواز عرش اولہ پر سنائی دیتی ہے میرا آج کی رات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سہر فرمارے دیتے حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے آہد سنائی دی قدموں کی چلنے کی آواز سنائی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل میرے علاوہ بھی کسی کو بلایا ہے یا ہم سے آگے بھی کوئی چل رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کے علاوہ کسی کو بلایا ہے ماہ ہم سے آگے کوئی چل رہا ہے یہ تو آپ کے غلام بلال کی آواز ہے جب چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہیں آواز عرش اولہ پر سنائی دیتی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھے اے بلال تو ایسا کون سا خاص عمل کرتا ہے جو اللہ نے تجھے اتنا بڑا رخبہ دیا تو چلتے تو مکہ کی زمین پہ ہیں آواز عرش اولہ پر سنائی دیتی ہے حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ بچے آپ پر قربان میرا مال و دولت آپ پر قربان میں تو ایسا کون خاص عمل نہیں کرتا ہم بس ایک چھوٹا سامل کرتا ہوں با وزر رہتا ہوں وزر ٹوکتا ہے تو پھر سے کرتا ہوں بہت حالی تل وزر کی نیت سے دو رکاہ نواہ پی لگا کرتا ہوں بوڑ نئے پاؤں چلتا ہوں کہ کہیں آپ کے لالہ مبارک دیتا ہوں بارک پہ میرا پاؤں نہ آجائے اجابی کرام آپ بھی کائنات کے مالک تھے دونوں جہاں کے سردار تھے آپ نے بھی خرما دیا کہ اے بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں جائیں حضرت بلال یہ سن کر پہلے تو خوش ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہم مبارک سے جنت کی ٹکٹ مل گئی بعد میں گمان ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا میں تو ایک اتنا سا غلام ہوں بھلا میں آپ سے کہلے کیسے جنت میں جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کی وسید مہار تیرے ہاتھ میں ہو کی پیچھے میں سوار ہوں گا در اکرام اللہ پاک سے دعا ہے باری تعالی ہمیں بھی حضرت بلال جیسا عاشق رسول بھلا در اکرام اللہ پی آپ اپنے چند مسافت پہ اپنے اٹھے ہاتھ پہ دیکھیں گے بھاگ بھاگ سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کا بھاگ یہ بلکل آپ اپنے چند مسافت پہ اپنا اٹھے ہاتھ پہ دیکھیں گے یہ بلکل آپ کے اٹھے ہاتھ پر باگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم میرے اکرام یہ جو باگ ہے یہ حضرت سلمان فارسی کے نام سے منصود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک یہودی کے بلان تھے جہاں آزاد کرنے کے لئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک ہاتھوں سے خجیروں کو درخت لگائے جو ایک رات میں کلار ہوئے تھے تو لکھا جاتا ہے کہ یہودی بکلیاں بھی نکال گئے تھے بھاگ پھر بھی ایک رات میں کلار ہوا تھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ بہتر قاتل یہ ایک صاحب نے اسلام قبول کیا تھا جہاں اکرام یہ جو باغ ہے جگہ وہ ہی ہے مکام وہی ہے جو خجوروں کے درخت ہے حل ہے وہ وہ یہ وہ نہیں ہے جگہ مکام وہ ہی ہے جہاں اکرام آپ ہمارے سب سے پہلی اور مقدس جو زیارت ہے وہوہ مسجد کوبہ یہ تو راستے میں چند تاریکھی مقامات ہی ناپس زنگین کو بتاتا آیا ہمارے سب سے پہلی اور مقدس جو زیارت ہے مسجد کوبہ عالم اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد کوبہ جس کی بنیاد تکرہ کی بنیاد پر رکھی گئے اللہ کے ہاں سے حکم آیا کہ اے میرے پیارے محبوب مسجد تعمیر کی جائے جس کی بنیاد تکرہ کی بنیاد پر رکھی جائے مجال اکرام کسی مسجد کی بنیاد کوئی ولی رکھتا ہے یا کسی مسجد کی بنیاد کوئی مشیق رکھتا ہے مسجد کوپا بے فضلت والی مسجد ہے جس کی بنیاد کو دادور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک ہاتھوں سے رکھی پہلا پتھر گارہ اپنے دستے مبارک ہاتھوں سے رکھائے اور جب اکرام میں دور خاص بات مدینہ کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے ہم سے عجر و سواب میں کہیں زیادہ آگے ہیں ان کے پاس عجر اصوت ہے صفہ مروہ ہے گار اہیرہ ہے گار اصور ہے جب یہ نور بھی ہے وہ ان سب کی زیارت سکتے ہیں وہ ہم سے کئی زیادہ سواب میں آگے ہو جائے گے ہم غریب لوگ ہیں کئی دنوں کی سعادت کے بعد مکہ جاتے ہیں عمرے کے لئے مکہ والے ظالم ہیں ہم کے ظلمیں سکم کرتے ہیں ہمارے کافیے لوگ لیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنو کرتا ہے خموش ہو اور مسکرائیت میں فرمایا کہ اے مدینہ والوں مکہ والوں کے پاس حجر اصوت ہے صفہ مروہ ہے گار اہیرہ ہے گار اصور ہے جب یہ نور بھی ہے کیا تم لوگوں کے لئے یہ کم ہے میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہوں اور فرمایا کہ جو میری مسجد مسجد قبہ میں دو رکعہ نماز نوافل تحییت المسجد کی نیت سے ادا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ایک مقبول و مجھول امریکہ سوا کریں یعنی کرام اس میں شوقی کوئی بلیان نہیں ہے یہ آپ کا ایمان بھی ہے میرا ایمان بھی ہے جو حضور نے فرما دیا وہ سچ میں برحق ہے تو یہاں پر ہمارا بیس منٹ کا سٹے ہوگا بیس سے پچیس منٹ کا دو رکعہ نماز نوافلہ دا کرنے ہیں تحییت المسجد کی نیت سے دو رکعہ نماز نوافلہ شکرانہ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا گھر دکھایا اپنے محبوب کا گھر دکھایا آج اس مسجد کی بھی زیارت کروا دی جس کی بنیاد کو حضور پاکسل اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستے مبارک ہاتھوں سے رکھی گاڑی کہاں کھڑی تھی کیونکہ یہاں پر بہت رش ہوتا ہے گاڑی نہیں ملتی اور میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں اگر کوئی حاجی کو راستہ بھول جاتا ہے گاڑی نہیں ملتی تو وہ مجھے کال کرنا بہتر سمجھے اور میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں تاکہ کسی حاجی کو گاڑی نہ ملے راستہ بھول جائے تو مجھے کال کرنا بہتر سمجھے گا یا میں ہاں جی کو وہاں سے لے آؤں گا یا میں راستہ بتا دیں 0 5 1 0 4 3 7 0 8 4 0 5 1 0 5 1 0 2 3 7 0 0 8 4 مجھے کریں ہم ٹائم کی تبندی کریں گے 20 سے 25 میلٹ چار رکھات نماز نوافل کے لئے بہت ٹائم ہے اب ہماری اگلی جو زیارتیں ہیں وہ ساری نیچے اتر کے کرنے والی زیادتیں ہیں ٹائم کی تبندی کریں گے ٹائم کا خاص قیال ہوتی ہے دور کا اتناماز نوافل تحییت مسجد کی نیت سے ادا کرنے دور کا اتناماز نوافل شکرانہ ٹائم کی تبندی کریں گے